بغیر پیسوں اور محنت کے بغیر کام آنے والی بہت سے ٹیپس آج ہم اپنے کچن میں لے کے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوٹیو فیملی آفیز اگجن فوڈن ہیکس میں ویلکم بیک اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جی کچن میں موجود چھوٹ چھوٹی چیزیں جسے ہم کر کے اپنا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی محنت کو بھی ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ٹیپ نمبر ون میں اکثر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کیچین فاغتو بچ جاتا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا بیٹس ہوتے ہیں بٹن ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گلو سٹک لگائیں اچھی چپکنے والی یو ایچ گلو ہوتی ہے یا آپ گلو گن سے گلو لگائیں اور اس کے بعد اپنے بیٹس بٹن جو بھی آپ کے پاس ہیں آپ اپنے کیچین کے اوپر لگا دیں اگر سٹیل کا کیچین اس فارم میں ہے تو آپ اپنے کوئی بھی فاؤتو بٹن بیٹس کسی بھی چیز پہ کیچین پہ یا کوئی پینڈن ہے اس پہ لگا کے اب اس طرح سے ہینگ کر سکتے ہیں دیکھیں میرا بیک کے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ٹیپ نمبر دو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ پاستا میکرونی یا سپیگیڈیز کو بوائل کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر آئل کے ڈراب ڈالیں تاکہ وہ سٹیکی نارے چپ کے نہیں تو نیکس ٹیپ میں ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک شاپنگ بیک ہے جس میں باستا موجود ہے اور میرے پاس کوئی بڑھنی نہیں تھی تو میں نے کیا کیا ہے ریبر بینڈ کے مدد سے اس کے آگے نوٹ لگا دیئے اور آپ یہ دیکھیں اس میں کتنی مضبوطی آگی ہے اور میرا یہ شاپنگ بیک جو ہے اب وہ سیف ہے تو اب نیکس ٹیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیپ ہے نلکہ ہے یہ سنگھ کا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی داگ دبیں آئے ہوئیں تو مجھے یہ صاف کرنا ہے کوئی بھی سٹیل کا آپ ٹیپ دیکھیں اور اس پہ بہت زیادہ سٹین ہو کرنا ہے کیچپ کیچپ کو ہم استعمال کریں گے اس ٹیپ کے اوپر اور اس کو اچھی طرح سے ہم اس پورے نلکے پہ لگا دیں گے اور ہم دس سے پندہ منٹ کا ریس دینے کے بعد دوبارہ اس کو کسی بھی سپنج کی مدد سے اس کو ہم کلین کریں گے تو آپ یہ دیکھیں اس طرح کے کوئی بھی نلکہ ہے جو آپ کا باتروم کا ہے کچن کا ہے یا کہیں بھی بھی ہے آپ یہ کیچپ کا ہیک استعمال کریں تو یقین جانئے آپ کے سٹیل کے جتنے بھی ٹیپ ہیں وہ سب کے سب بہت ہی زیادہ آپ کو ایک کلین لک دیں گے صاف لک دیں گے اور جو داگ دبے اسٹین ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر لگیں گے تو نیکس ٹیپ ہے کہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ چاولوں کو جب بھگوتے ہیں تو اس کا جو پانی ہے اسے ویسٹ کر دیتے ہیں بھگونے کے بعد جب ہمارے چاول جتنی دیر بھگوئے رہیں گے تو اس کا پانی ہمیں اتنا ہی زیادہ فائدہ دے گا چاولوں کے پانی کو آپ نے بالکل نہیں پھینکنا آپ نے اس کو استعمال میں لے کے آنا ہے اور آپ اس چاولوں کے پانی کو ڈائریک بغیر کچھ اس میں ڈالے آپ نے اس پانی سے اپنا فیس واش کرنا ہے ہفتے میں کم سے کم دو دفعہ اگر آپ اس سے اپنا فیس واش کریں گے تو یقین جانئے آپ کے فیس پہ رنکل جو پڑھ رہے ہیں جھوڑیاں جو ہو رہی ہیں یا آپ کا فیس جو ہے وہ بہت زیادہ لٹکی ویسکین ہے تو یقین کریں اس پانی سے بہت ہی فائدہ ہوگا نیکس ٹپ میں دیکھیں میرے پاس ایک خالی بوتل ہے اور اس بوتل کو کیا کریں گے یہ چھوٹے سائز کی بوتل ہے آج میں زبردست قسم کی ایک چیز بنانے جاری ہوں تو میں نے کیا کیا ہے اوپر والے ایک پوشن کو بھی الگ کر لیا ہے اور سینٹر والے جو میرے پاس پوشن تھا بوٹل کا حصہ تھا میں اسے الگ کر دوں گی اور اس کے بعد جو نیچے والی بیس ہے وہ دیکھیں میرے پاس نیچے والی بیس آگی ہے میں نے اچھی طرح سے فائن کٹنگ کر لی ہے اب فائن کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو ایجسٹ کروں گی اور ایک چھوٹے سائز کی برنی بناوں گی اکثر ہمارے پاس بوٹل نہیں ہوتی کوئی برنی نہیں ہوتی اور ہمارے پاس مسالوں میں کوئی سا ایسا مسالہ ہوتا ہے بلکہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چھوٹے سائز کی برنیاں چاہی ہوتی ہیں اور جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی تو میری تمام بھی نہیں پریشان اب بالکل نہیں ہوں گی اس طرح سے اپنے گھر میں چاہیں جتنی مرزی چھوٹی سائز کی بنیاں بنائیں یہ دیکھیں میرے ایک بہت چھوٹی سی زبردست قسم کی خوبصورت سی پیاری سی بوٹل بن چکی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا یہ کیپ بھی ایڈجسٹ ہوا ہے آپ جیسے چاہیں کیپ کے تھوہ وہ مسالہ جو ہے وہ باہر نکاح سکتے ہیں تو آپ کو میری یہ ٹپ ضرور پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹرائی کریے گا میری نیکس ٹپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پتیلی آپ کو نظر آ رہی ہے اور میں نے اس میں ڈالے ہیں دسترخوان میں نے کیا کیا ہے پانی کو گرم کیا اس میں ایک چمچ میں نے سرف کا ڈالا اور میں نے دسترخوانوں کو بھوئے کے واش کیا کم سے کم میں نے آدھا گھنٹائی نے یوں ہی بھوئے رکھا اور ساری کے ساری گریس چکنائی جتنی بھی دسترخوانوں پر لگی ہوئی تھی وہ سب اتر گئی اور میرے دسترخوان بہت زیادہ صاف سترے ہو گئے اس میں داگ دبے بھی نہیں ہے کوئی گریس نہیں ہے تو آپ کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر کے جتنے دسترخوانیں یوں صاف کریے گا تو نیکسٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے پڑھا وہاں ایک ہارٹ پیک کو ساتھ ڈونگا اور کتنا ڈرٹی لگ رہا ہے جی میں نے اس کو ساف کرنا ہے ہارٹ پیک کے ساتھ جتنی بھی لونٹری میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اور واشرو میں استعمال ہونے والی پلاسٹک کے پارٹ ہیں پورٹس ہیں جس طرح کے لوٹا بغیرہ ہے ڈونگا ہے ٹپ ہے آپ انہیں ہارٹ پیک سے ساف کریں بہت ہی کم محنت کے ساتھ کتنے بھی سٹین لگیں داگ دبے ہیں وہ کلین ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈونگا اور ٹپ کتنا سافترہ لگ رہا ہے صرف ہارٹ پیک کے استعمال میرا تو ہو گیا ہے یہ کام آسان اب آپ ہی ضرور ٹرائے کریں تو نیکس یہ ٹپ ایک ٹائم سیونگ ٹپ ہے تو میرے پاس ہے سبزیاں چھیلنے والا ایک پیلر اور میں نے دھیروں سبزیوں کو اس سے چھیلنا ہے اور آپ دیکھیں میں کتنی جلدی سے بنگ کو بھی کو چھیل رہی ہوں اسی طرح سے میں نے یہ سارے آلو بھی چھیل لیا ہے اور آلو کو چپس بنانا ہو سلات بنانا ہو مک سبزی بنانا ہو تو آپ ان سب کو بہت ہی جلدی منٹو سکنٹو میں آپ کٹ کر سکتے ہیں بغیر ہی کسی محنت کے تو جی ہاں ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں ایک کینچی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کینچی کی مدد سے بھی ہم اپنے کوئی بھی لمبے پیاز پودینہ دنیا سب بہت آسانی کے ساتھ تھیروں منٹو سکنٹو میں سبزیاں کٹ کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ کو میری یہ ٹپس بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے ایک اچھا سا کومنٹ سیکشن میں ضرور آپ نے کومنٹ بھی کنا ہے تو تھنکس پر ووچنگ تو آپ مجھے مزید سپوٹ کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں اللہ حافظ